بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز تو فرینڈز آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لیے مکس سبزی کا پراتھا جو کہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور اتنا سپاس ہی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی اتنا مزے دار بنتا ہے کہ کھانے والا اپنے ہاتھ بھی رکھ جاتا ہے ایک بندہ ہی چار پانچ پراتھے بیٹ جائے گا تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو اندر سے سارا کھول کے دکھاتی ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوگا محبت ہوگا حسنہ فضائی ہوگی اور آپ کے ایک لکھ سے جو ہے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو پلیس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ پراتھا کس طرح ہم نے تیار کیا ہے اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دکھی گا ہم مکھان رکھیں گے ساتھ اور اس پراتھے کو انجوائے کریں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارا پراتھا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا گونتے ہیں تو روٹی پکانے کے لیے سب سے پہلے پراتھے بنانے کے لیے ہم آٹا گوندیں گے کیونکہ اسے پراتھے بہت زبردست بنیں گے فریج کا رکھی ہوئی سے بھی بن جائیں گے لیکن جو ہے اس میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ آٹا ٹھنڈا ہوتا ہے تو روٹی جو ہے وہ کھلتی نہیں ہے وہ تھوڑی اس طرح نہیں بنتی ہے ماشاءاللہ سے آٹا ہم نے گوند لیا ہے زبردست آٹا گوند لیں گے آٹے کو آپ نے مٹھی چنگی طرح دینی ہے تاکہ آٹا اچھے سے گوند جائے دیکھیں جی زبردست ماشاءاللہ سے ہمارا آٹا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہ میرے پاس مرچ سبزیوں کا سالن ہے گوبی مڈر گاجر میتھی یہ ساری چیزوں اور آلو یہ میں نے لیا رہی مرچیں اور ان کو لیا ہے یہ میں نے نمک ڈالی یہ میں آپ کو بہت زبردست ٹیپس بتا رہی ہوں کہ مرچیں اگر آپ نے پیس نہیں ہونا تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالے کریں مرچ بہت جلدی پیس جاتی ہے اور باریک سی بھی ہو جاتی ہے اب جو مرچ ہم نے کوٹ لی اور اب جو سبزیاں تھیں وہ مرچ سالن ہمارا تھا اس کو اب ہم کوٹ لیں گے چنگی طرح کوٹنا ہے کیونکہ اس میں مٹر و آلو رہ گیا تو وہ پراتھے سے نکل جائے گا کھانے میں برکت آتی ہے اور یہ دیکھیں جیز زبردست ہمارا جو ہے وہ مسالہ ہمارا بلکل اچھے سے تیار ہو گیا اس کو اچھے سے پیس نہیں ہے اس میں نکال لیں گے یہ نکالی ہے میں نے سارا اچھے سے دیکھیں جیز ابردست اور یہ ہے میرے پاس دیسی گی کیونکہ یہ آج کے پراتھے ہم دیسی گی سے تیار کریں گے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لی ہیں اس کو بیل لیں گے اب ہم روٹی کو پہلے ہم نے ساری ٹیسٹ جو ہے وہ فولو کرنی ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے ہیں تاکہ جو ہمارے پراتھے ہیں وہ پتر پترے سے بنیں موٹے نہ بنیں موٹے پراتھے اتنے مزیر کے نہیں بنتے کریسپی بھی نہیں بنتے یہ دیکھیں جی روٹی اس طرح بیل لیں گے روٹی کو ہم نے لیا ہے بیل اس کو اب ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور دوسرا پیڑا جو ہے اس کو اب ہم بیل لیں گے اس طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ روٹی جو ہے پراتھے جو ہیں بہت باریک بنتے ہیں نہ ہی مسائلہ نکلتا ہے اور ایزیلی بن جاتے ہیں اس طرح سے اگر آپ پراتھے اگر آپ کو پہلے کبھی بھی آپ نے نہیں بنائیں تو اس طرح سے اگر بنائیں گے تو آپ سے ایزیلی بن جائیں گے یہ دیسی گیس میں رکھ لیں گے تھوڑا سا اب جو ہم نے دوسری روٹی بیلی تھی اس کو اس کے اوپر فکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے کر لینا ہے آپ نے تاکہ اس میں جو ہم نے مسائلہ لگایا ہے وہ نکلینا ٹھیک ہو گیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو بھی میرے چینل کو دیکھیں یا دیکھ رہے ہوں گے تو پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاوہ ہم نے رکھ لیا ہے اچھا جی اس پہ لگائیں گے پہلے دیسی گی تاکہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ اچھے سے کریسپی اور روڑا سا بنے کیونکہ مجھے تو روڑے روڑے سے پراتھے بڑے مزے کی لگتے ہیں یہ ہم نے ڈالیا پراتھا تاوے کے اوپر یہ اب ہم دوسرا پراتھا تیار کر رہے ہیں دوسرے پراتھے کی روٹی اسی طرح بنائیے گا اس طرح سے ایزیلی بھی بن جائیں گے اور جو ہے مسالہ بھی نہیں نکلے گا یہ ماشاءاللہ سے مارا دوسرا پراتھا آ گیا ہے تاوے پہ دیکھیں جی زبردست سے دو جی ساڑے پراتھے ماشاءاللہ تیار ہو گئے دو میرے داڑا کو یہ طرح سالنے بچے تو اسے انہوں نے اس طرح کوٹ کے تو روٹیاں دے ویچ لگا کے پراتھے بنا سکتے ہو تو تسی میری ویڈیو میں زور لائک کرنا ہے تو نالے اچھے اچھے کومنٹ کرنا ہے تو بڑی میند نالے ویڈیو باندی بچے انو روار ہو کے تو اپنا رکھنا ہے خیال اللہ حافظ